جو ان کے قریب ہوتا ہے تو ان کے ذریعے مسیح میں چلی جاتی ہے لاکھ سوفاں ہوں وہ کنارہ یہ حقیقت ہے ہم نہ ڈوبے ہوسائے لیکن سچا ہونا ہے یہ سچا ہی نہ ہو دیکھا ہمارے پاس کیسے لوگ اندام کو علم ہے نہ ہوں نہ رہ لاکھوں پتی سے کروڑوں پتی بھی بن رہے گی راکہ جی نے ایک پیغام میں محبت سے کہا بھی کہ جو جڑے تمہارے ساج کے مفہوم تھا ہم اس کو کروڑ پتی بنا دیں گے کھانا پیٹ بھر کری مجھتا تھا روتا تھا میرے سلام رو جائے کہی کہ میں کھانا پیٹ بھر کری مجھتا تھا اب دے گئے کی دے گئے لوگوں کو بھی کھلاتا ہوں تم ہو جائے کہ تم کو بھی آقا جی دیں گے حدیث میں اللہ موتی و نقاف سے گن اللہ دیتا تقصیب میں خیر کرتا ہوں اوٹی تو مفاتی خزائن الارت زمین کی کنجی آقا جی کہتے میرے ہاتھ میں خدا نے دی ہم پر مہربانی جو میرے ساتھ ہوتے ہوں میں ان کو کیا سکھا تھا نبی جی کے بن جاؤں پس خود تمہارے کام بنے گئے جی جو محمد نام جی جو محمد نام بگڑے بنے سب کام سچوں کے درود پڑھتا ہے پڑھتا ہے اور اس کی بات ماننے کی کوشش کرتا ہے گناہ ہوتا ہے تو پڑھ کرتا ہے ایک صحابی کو بہت درود پڑھنے کا کہا درود بہت پڑھا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے وعدہ کیا کسرت میں یہ راز ہے کسرت درود میں اس نے وعدہ کیا میں بہت درود پڑھوں گا آپ نے کیا فرمایا تکفہ ہمک و یقفر و زمک تکفہ ہمک جس چیز کا تو چاہے گا وہ کام ہو جائے گا یقفر و زمک اگر گناہ ہے تو خدا معافی رکھے گا تم کو سزا نہیں آئے گی کیا چاہے وضو ہو تب بھی ٹھیک ہے نہیں ہو ان کی طرح سے اجازت ہے اس میں صل اللہ علیہ وسلم یہ پکا لو یہ سب پکا لو جب رات کو سو بھی نہ کروٹ لو تو ہموں سے نکلیا صل اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں دلالوں کی اعادت پک جاتی نا دلالی میں دو روپے چار روپے چار روپے چار روپے تو دلالہ سے سویا ہوا تھا سو نے اس کی عادت پکی تھی دو روپے دو روپے چار روپے چار روپے دو روپے چار روپے لوگوں گوٹ آتے ایسی عادت پک جاتے تو تمہارا یہ عادت پکیا اچھا نہیں بل انشاءاللہ سل اللہ علیہ چوبیس گھنٹے ہیں ہر وقت جو چاہو گے ہونے لگے گا اور گناہ ہوئے تو خدا معافی میں رکھے گا عذاب نہیں دے گا انشاءاللہ لیکن توفیق خدا دے بل آمین